بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویٹس امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر کاشف رضا تو آج بات کرنے والے ہیں ڈائی مینازین ایسٹیو ریٹ کے بارے میں کہ ڈائی مینازین ایسٹیو ریٹ جو ہے اس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے کن بماریوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کی ڈوز ریٹ کیا ہے اور پاکستان کے اندر یہ کون کون سے برینڈ ایسے ہیں کمپنیاں جنہوں نے ڈائی مینازین ایسٹیو ریٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے تو اور اس کے علاوہ کن جانوروں میں ڈائی مینازین ایسٹیو ریٹ کو لگا سکتے ہیں اور جن جانوروں میں لگا سکتے ہیں وہاں پر اس کے لگانے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے علاوہ موسٹ ایپورٹڈ کون سے ایسے جانور ہے جن کے اندر ڈائی مینازین جو ہے ہم نہیں لگا سکتے تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ ڈائی مینازین جو ہے نائنٹین فیفٹی فائیو کے اندر انیس سو پچپن کے اندر جو ہے ڈائی مینازین جو ہے اس کو سنتیسائز کیا گیا تو پہلے وقتوں میں ڈائی مینازین جو تھی اسٹیوڈیر جو تھی وہ گرینولر فارم میں آتی تھی ریڈی ٹو یوز نہیں تھی بعد میں کمپنیوں نے اس پہ ریسارچ کی اور اس کو جو ہے وہ ریڈی ٹو یوز کر دیا جس طرح پاکستان کے اندر جو آتا ہے پرونل انجیکشن آتا ہے جس کے اندر ڈائی مینازین جو ہے وہ ایک سو پانچ ایم جی پر ایمل کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ ڈیورازین ازی کے نام سے آتا ہے ڈائی ناکس آتا ہے نوان والوں کی اور اس کے علاوہ جو ہے سٹار کمپنی کی جو ہے وہ ڈائی مینازین آتی ہے تو ڈائی مینازین جو ہے وہ دو شکلوں میں پاکستان میں آتی ہے ایک آتی ہے ڈائی مینازین ایسٹوریٹ کے نام سے دوسری آتی ہے ڈائی منازین ڈائی ایسٹوریٹ کے نام سے تو ڈائی منازین ڈائی ایسٹوریٹ جو ہے وہ پرونل کے اندر بھی موجود ہے اور جو ڈائی منازین ڈائی ایسٹوریٹ ہے وہ ڈائی منازین جو سٹار کمپنی کی ہے اس کے اندر ڈائی منازین ڈائی ایسٹوریٹ ہے اب یہاں پر فرق کیا ہے ڈائی منازین ڈائی ایسٹوریٹ میں اور ڈائی منازین ڈائی ایسٹوریٹ میں تو اس کا اتنا خاص کوئی فرق تو نہیں ہے دونوں کا سیم ہی آپ ایفیکٹ لے سکتے ہیں خاص کوئی اتنا فرق نہیں ہے تو ڈائی مینزین جو ایسٹوریٹ ہے وہ پرونل جو انجیکشن ہے پرونل جو سیل مور کمپنی کا ہے اس کے اندر ایک ایمل کے اندر ایک سو پانچ ایم جی موجود ہے لیکن وہی پر ڈائی مینزین جو سٹار والی کمپنی ہے اس کے اندر جو ہے ڈائی مینزین ڈائی ایسٹوریٹ ایک ایمل کے اندر صرف 35 ایم جی موجود ہے تو یہاں پر ڈول لگاتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کو ضرور نوٹ کرنا ہے اچھا اب جو ہے یہاں پر ایک موسٹ ایپورٹڈ بات جو کرنے والی ہے کہ اس کو سٹیبل کس طرح کیا ہے گرینول فارم جو ہے وہ تو اس کو دو تین دن کے اندر وہ جب ہیٹ افزاب کر لیتے تھے تو وہاں اس کو وہ ڈی گریڈ ہو جاتے تھی تو لیکن اب جو اس کو سٹیبل کس طرح کیا گیا یا وائل کے اندر کس کو لیکوڈ فارم میں کس طرح لائے گیا تو اس کے لئے جو ہے جو ہے فینازون اور اس کے لبا انٹی پائرین کا استعمال گیا ہمارے کافی سارے ویٹس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹی پائرین ڈائی مینازین کے اندر موجود ہے یہ ایک نسیڈز ہے اس کا کام جو ہے بخار کو کم کرنا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈائی مینازین کے اندر جو انٹی پائرین کا بسیکلی استعمال ہے جسے ہم فینازون بھی کہتے ہیں تو وہ اس کا صرف یہی استعمال ہے کہ یہ جو ہے ڈائی مینازین کو صرف سٹیبلائز کرتی ہے اچھا اب چلتے ہیں کہ کون کون تی بماریوں میں ڈائی مینازین ایسٹوریڈ جو ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ڈائی مینازین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹی انفیکٹیو ڈرگ ہے اور اس کے علاوہ اسے انٹی پروٹوزول ڈرگ ہے یہ ہیمو پیراسائٹس جو ہے ان کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو موسٹلی جو مین ہیمو پیراسائٹک ڈیزیزیں ہیں جس طرح بیبیزیا ڈیزیسز ہو گئی تھلیریوسز ہو گئی اور اس کے علاوہ ٹرپنو سومیسز ہو گئی تو اس کے اندر جو ہے ڈائی مینازین کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے بہت اچھا زبردست وہاں پر زیادت دیتی ہے اور ان بماریوں کے اندر ہی ہم ڈائی مینازین ایسٹوریڈ کو یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی ٹرپنو سومیسز کی طرف کہ ٹرپنو سومیسز کے اگر بماری آ جائے تو وہاں پر ڈائی مینازین ایسٹوریڈ کی کیا ڈوز ہو گی تو جو ٹرپنو سومیسز جو ہم سرا بھی کہتے ہیں ٹرپنو سومیسز کی توجہ سے پہلتی ہے تو وہاں پر اگر ہم ڈائی مینازین ایسٹوریڈ کی ڈوز استعمال کریں گے تو وہ سیون ایم جی پر کیجی باڈی ویٹ ہو گا سیون ایم جی پر کیجی باڈی ویٹ ہو گا اس میں ببیزیا کی نسبت ڈبل ڈوز جو ہے استعمال ہو گی اور ہم اس ڈوز کو 48 گھنٹے بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں تو اگر جہاں پر چلتے ہیں پرو نیل انجیکشن کی بات کریں سیون ایم جی پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے اگر ڈوز بنے تو پرو نیل کی جو ہے وہ کتنی ڈوز ہم دے سکتے ہیں سرا کے اندر ٹرپنوسومیسس کے اندر تو چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں پرو نیل کے ایک ایمل کے اندر ایک سو پانچ ایم جی جو ہے وہ جو ہے موجود ہوتی ہے ڈائی مینازین ایسچوریٹ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سرا کے اندر ایک گائیں ہیں جس کا وہ لائی باڈی ویٹ پانچ سو کیجی ہے تو وہاں پر اس کی پرو نیل کی کیا ڈوز بنے گی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جی پانچ سو جو کیجی ہے اس پر ایک کیجی کی ڈوز ہو سیون ایم جی تو پانچ سو پہ تھرٹی فائیو ہنڈر پانچ سو جو ہے وہ اس کا جو ہے بن گیا ایم جی ڈوز بن گئی اب تھرٹی فائیو ایم جی ڈوز پورے کرنے کے لئے ہمیں کتنے ایمل جو ہے پرو نیل ریکوائر ہوگا تو تھرٹی فائیو کیونکہ ایک ایمل کے اندر ایک سو پانچ ایم جی ہے تو پانچ سو جو ہے ایم جی کو پورا کرنے کے لئے ہمیں تقریباً 33 ایمل جو ہے وہ ڈائی مینازین ایسٹوریٹ استعمال کرنا پڑے گا سرا کے اندر تو اس ڈوز کو آپ نے جو ہے وہ سنگل جگہ پہ نہیں لگانا اس ڈوز کو آپ نے جو ہے وہ دو جگہ پہ لگانا ہے اور ڈیپ انٹرامسکولر جو ہے وہ انجیکشن آپ نے دینا ہے تو اب جلتے ہیں جی کہ ببیزیوسس کے اندر ڈائی مینازین ایسٹوریٹ کی کیا ڈوز ریٹ ہوگی جو ببیزیوسس کی بماری ہے اس کے اندر جو ہے ڈائی مینازین ایسٹوریٹ کی جو ڈوز ریٹ بنتی ہے وہ 3.53 اشارہ 5 ایم جی پر پیجی باڈی ویٹ بنتی ہے اگر ایک ایسا جانور گائیں جس کے لائی ویٹ 500 کیجی باڈی ویٹ ہے تو اس پہ کتنا ہم ڈائی مینازین ایسٹوریٹ جو ہے وہ کتنا دیں گے تو یہاں پر ہم پرونل کی مثال لیتے ہیں پرونل کے ایک ایم جی کے اندر جو ہے وہ 105 ایم جی ہے ایک ایم ایم میں کے اندر اب اگر 3.5 ایم جی جو ہے وہ ڈوز بنتی ہے تو 500 کیجی پہ کتنا بنے گی تو 500 کیجی گائیں کے لیے 1750 ایم جی ڈوز ریٹ ایم جی بنے گا اب 1750 ایم جی جو ہے وہ کتنے ایم مل پرونل ہم لگائیں گے تو وہ پورا ہو جائے گا تو سترہ سو پچاس ایم جی پہ ہم پرونل لگائیں گے جی سترہ ایمل کے اندر جو ہے وہ سترہ سو پچاس جو ہے آپ کا پرونل کی ڈوز ہوگی بیزی اوسس کے لیے تو بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ سترہ ایمل کو دو جگہ پہ لگا دیں تو وہاں پر جو ہے اس طرح آپ انٹرمسکرل لگائیں اچھا یہاں پر یہ ایک بات ہے میں رکھئے گا کہ یہاں پر جو سٹار لیو والوں کی ڈائی مینازین ایسٹیو ریٹ ہے اس میں یہ بات یاد رکھیا گیا کہ اس کی جو اس کے اندر جو ایک ایمل کے اندر 35 ایم جی ڈائی مینازین ہوتی ہے تو وہاں پر جو ڈوز بنے گی ایک پانچ سو ایمل کیٹر کے لیے بیزی اوسس کے اندر وہ پچاس ایمل ڈوز بنے گی تقریبا کیونکہ سترہ سو پچاس جو ہے وہ ایم جی ریکوئر ہوگا 3.5 ایم جی کے حساب سے ایک پانچ سو ایم جی ایک پانچ سو کیجی کیٹر کے لیے تو سترہ سو پچاس جو ہے وہ پورا ہو گیا جی پچاس ایمل کے اندر ڈائی مینازین کے اندر ہم لگائیں گے کیونکہ ایک ایمل کے اندر 35 ایم جی موجود ہے جو کہ پرو نیل کی نسبت بہت ہی کام ہے یہاں پر یہ بات آپ نے ڈوز لگاتے ہو جن میں رکھنی ہے کہ ڈائی مینازین کی ہم نے ڈوز جو ہے وہ 50 ایمل لگانی ہے اور جو ہے اپنا پرو نیل کی ڈوز ہے وہ سترہ ایمل لگانی ہے ساری ایم جی کی مثال ہے جتنی کمپولیشن زیادہ ہوگی ہوتی نسکی ڈوز ریٹ کم ہوتی جائے گی اچھا اب چلتے ہیں یہ تیسری بماری جو کہ تھلیریوسز ہے تو تھلیریوسز میں ڈائی مینازین ایسٹوریڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ گائیں کہ اندر تھلیریہ انولیٹا جو ہے وہ کاز کرتی ہے تھلیریوسز کے تو تھلیریوسز کے اندر جو ہے تو کے اندر تھلیریہ انولیٹا وہ خاص جو ہے اپنا ریزارٹ اس کا اتنا ایفیکٹ نہیں ہوتا ڈائی مینازین کا تھلیریوسز کے اوپر تو یہاں پر تمہیں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ یہاں پر اگر آپ تھلیریوسز کے اندر جو ہے ڈائی مینازین ایسٹوریڈ لگاتے بھی ہیں تو اگر ساتھ اوکسی ٹیٹا سائیکلین جو ہے ٹونٹی پرسینٹ یا ٹین پرسینٹ یا ٹھرٹی پرسینٹ لگا دیتے ہیں تو وہاں پر جو ہے تین چاہ دن میں اثر ہوگا تو وہاں پر بہتر میں تو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ تھلیریوسز کے اندر جو ہے وہ بپاروہ پون جو ہے وہ استعمال کریں تو اس سے بہتر ایفیکٹ ملے گا تھلیوسز کے حوالے سے اچھا اب یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے کیا ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ڈائی مینازین ایسٹوریڈ لگاتے ہیں تو یہ ہیپو ٹینشن کا آز کرتا ہے بلاڈ پریشر جو ہے جانور کا لوگ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ گرنا شروع کر دیتا ہے تو گرنے کے وجہ سے اب اس ایفیکٹ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں فوراں ہی ایسوٹونک سلوشن جو ہے اور اس کی فلوڈ خاپی کرنے پڑے گی اچھا دوسرا اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ جب بھی بہتر کافی دنوں سے ہوگا تو جب ہم اسی دائی مینازین ایسٹوریڈ کو لگائیں گے تو پیراسائٹیمیا جو ہے بلاڈ کے اندر پیراسائٹ بہت زیادہ ہوں گے جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو وہ جا کر بلوکج کرتے ہیں ہرڈ کے اندر اور اس کے علاوہ انٹرسٹائن مکوزا کے اندر جب انٹرسٹائن مکوزا کے اندر یہ بلوکج کریں گے مرے ہوئے پیراسائٹ سے کی جو باقیات ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر جو ہے پین شروع ہوگی تو وہاں پر پین مینن کرنے کے لیے فلور تھرافی کا استعمال بہت ضروری ہے اور تیسری بات جو ذہن میں رکھے گا جو سپیشل بات ہے کیمل کے اندر جو ہے آپ نے ڈائی مینازین کا استعمال نہیں کرنا سرہ کے اندر یہ بلکل ہی ریکمینڈڈ نہیں ہے کیمل کے اندر یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ کیمل کے اندر ڈائی مینازین استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے تو یہ تھی ڈائی مینازین استعمال جو ہے اور اس کے علاوہ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر جو ہے میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیا اور شیئر کر دیا کریں تو سپیشل تھانکس ٹو آل ویورز آل لورز تو دعاوں میں یاد رکھے گا تو چلتے چلتے ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ ڈائی مینازین استعمال کو جو ہے آپ جو ہے اپنے بیٹ کے اندر نہ استعمال کریں نہ رکھیں روٹین پریکٹس کے لیے کیونکہ اس کے لیے اس کا ٹیمپریچر کا مینٹین کرنا بہت ضرورت ہے یہ ہیٹ کو جو ہے وہ جلدی افضاف کر لیتی ہے اور اس کی ری گریڈ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ